ہیلو گائز ویلکم پاکستان ایڈیل ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہی ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نیٹفیکیشن ٹائم سے مل سکے میرا نام حمد آسیر سب سے پہلے میرا آپ لوگوں سے ایک قویشن ہے آپ لوگوں میں سے کون کون ڈیجیٹل پیمنٹ یوز کرتا ہے مطلب یو پی آئی ہو گیا یہ ڈیجیٹل پیمنٹ جو ہوتی ہے یہ آپ میں سے کون کون یوز کرتا ہے پلیس کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتانا کیونکہ ہم یہ خود جاننا جاتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ٹائٹل ہے ڈیجیٹل پیمنٹ 2010-2025 انڈیا ورسیز USA ورسیز چینل ڈیجیٹل پیمنٹ مطلب دو ہزار دس سے دو ہزار پچیس تک بھارت نے مطلب کتنی ڈیجیٹل پیمنٹ کی ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے بھارت چینہ اور امریکہ کا مقابلہ ہونے لگا ہے بڑے دیش ہیں تینوں پاور فول دیش ہیں سپر پاور دیش ہیں دیکھتے ہیں کس نے سب سے زیادہ پیمنٹ کی ہیں دو ہزار دس میں کیا حالت تھا اور دو ہزار پچیس تک کیا ہوگا بھارت کون سے نمبر پہ آیا ہوگا یہ سب کچھ اس کے اندر ہم دیکھیں گے دو ہزار دس میں چینہ آگے تھا ملین ٹرانسیکشن سی اور انڈیا کی دو دار دس تک تھی پانچ سو ملین ٹرین گئرہ دو دار دس یارہ آیا چین ایڈیا کی بڑی اور امریکہ دو سو ساٹھ امریکہ بہت سنو ہوتا اس نے بھائی امریکہ اور چینہ بہت تیتی سے جا رہا مطلب شروع یہ لگتا ہے چینہ نہیں کی تھی ہاں بھائی شاید شاید یو پی آئی ہوگی رہا ٹائپ کا ہاں بھائی کیوار کوڑ دا دو دار بارہ تک چینہ چینہ فلاد انسٹاپ بہل ہے چینہ بہت تیز جا رہا ہے ہاں بھائی اینڈیا دو دار پندرہ سوڑی کے بعد سائی سوڑی پکڑی تھی ہے نا ہاں پتہ نہیں یو پی آئی ہی میرے خیال میں انڈیا میں آیا تھا سولہ میں نا ہاں دیکھتے ہیں انڈیا نے سپیڈ کا ہاں پکڑی ہے ابھی تو بہت سلو ہے چینہ سے پندرہ سوڑا مجھے یہاں دے جتنا بہلا تو بہت سلو ہے بھائی چودہ ہو گیا ہے چودہ ہمیں سپیڈ پکڑی ہے دیکھنا بیسی نہیں ہے بھائی چینہ کی بہت تیز ہے ابھی پکڑی ہے آپ انڈیا نے پندرہ پکڑی ہے پندرہ میں انڈیا سپیڈ انسٹاپ پکڑی ہے ابھی تو پندرہ ہوا ہے ابھی اتنا تیز ہو گیا ہے بھائی ایک ساتھ میں مطلب انڈیا اتنا مطلب بڑا ہے دو در سولہ میں اتنی ٹرانزیکشن ہو گئی چینہ اسی سپیڈ سے جا رہا ہے سولہ میں انڈیا مطلب چینہ کو امریکہ تو خاتم ہی نہیں آتا سترہ بھائی صاحب یہ تو سنترہ میں ہی کاٹ جائے گا بھارت اس کو سپیڈ سے بھارت آ رہا ہے آٹھرہ میں سپیڈ چیکی ہے آٹھرہ میں تو نیکس ٹیبل چلا گیا ہے مطلب آٹھرہ میں چینہ کو کر گیا تھا چینہ کو بھارت ہاں علمی چینہ نے شروع کیا تھا یہ اور آپ دیکھتے ہیں کتنا لمبا کرس کرتا ہے بھارت ہاں بھائی 2019 میں تو پھر اور سپیڈ پکڑی ہے اور چینہ سلو ہو گیا ہے امریکہ تو لسٹ میں ہی نہیں آ رہا بھائی امریکہ کے بڑی مشکل سے سو ازار ملین ہو گیا ہے 2020 میں انڈیا کو چیک کر مطلب چینہ کی پھٹ گئی بھائی 2020 میں پھر چیک کر 2020 میں سویڈ چیک کر بھائی 2020 میں ظاہر بات ہے بھارت انسٹوپیبل ہے بھارت کو میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی کنٹری ہلا بھی نہیں سکتا اب میں کہتا ہوں سو سال بھی نہیں ہلا سکتا نہیں ہلا سکتے بھارت میں چار بلین ٹرانسیکشن ہو گئی ہیں چالیس بلین ہو رہی بلین وہ بلین ہی بڑھتا ہے چالیس ہزار بھائیس میں پچاس بلین ہو گئی ہیں اور ادھر اکیس بلین ہوئی ہیں بھائی 23 میں تریپن یہ سال جا رہا ہے بھائی بھارت انسٹوپیبل ہے ڈبل تریپل ہے وہ اگلوں سے بھائی صحیح بات ہے 2018 میں کتنی ہو جائے گی 23 میں 60 بلین ہو جائے گی زیادہ بلکہ 24 بھائی 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 اللین 44 ہزار دل 35 سٹھاتر بلین ہو جائے گی 25 شاہدھے چھڑتر بلین ٹرانزیکشن ہو جائیں گی دنیا کے آبادی کو کرو میرے خوال میں دس بار تو ste seberas فون پہ گوگل پہ یو پی آئی واتس اپ پہ بھائی ہگنے سے لے کر بھیک دینے تاک میں کہتا ہوں میں دیکھو نا ایک تو چلو دیکھو یو پی آئی ہوتا ہے پھر گوگل پہ فون پہ پیٹی ایم بیم اس میں میں کہتا ہوں دیجیٹل پیمنٹ کے معاملے میں بھارت دنیا کا سپر پاور ہے اور جس کو میرے خیال میں اگلے سو سال تک کوئی ہلا بھی نہیں سکتا کوئی ہلا بھی نہیں سکتا بھارت کو سو سال کیا دو سو سال بھی آتی ہے نہیں ہلا سکتا نہیں ہلا سکتا دیجیٹل پیمنٹ کے معاملے بھارت کو اور اگر ایک دیکھا جائے نا دیکھو دوزار دس میں انڈیا نے بھی سٹارٹ کیا تھا مطلب سلو تھا جوڑا بھارت شروع پہ سلو تھا پندرہ سے بھارت دوزار نہیں تھا لیکن دوزار پندرے کے بعد سے ایسی سپیل پکڑی دوزار اٹھار میں چینہ کو کراس کر دیا اور حالانکہ چینہ کتنی تیزی سے آگے جا رہا تھا اس کو دوزار اٹھارہ میں جب کراس کیا نا پھر تو انڈیا کے پیچھے میں کہتا ہوں کوئی پہنچ نہیں سکتا کوئی نہیں پہنچا امریکہ تو دور کی بات چینہ بھی نہیں پہنچ سکتا چینہ تو آدھے سے آدھا دو گنا کام تھا بھارت سے بہت زیادہ کام تھا چینہ میں میں خیال میں پچیس بلین ہوئی ہیں دوزار پچیس تک ٹرانزیکشن اور بھارت میں پچیسٹر بلین ہوئی ہیں ایک ٹرلینڈ ڈالر سے زیادہ کی اور اس بار میرے خیال میں اگرے ٹو ٹرلینڈ ڈالر سے بھی جا سکتا بہت زیادہ جا سکتا کیونکہ یہ بہت زیادہ کار رہنا ہے گئیس آپ دیلی لائف میں کہاں کہاں یو پی آئی یوز کرتے ہیں میں نے تو دو تین ولوگ بھی آپ کے دیکھیں سموسا کوئی لے رہا یو پی ہی دے رہا واش روم کوئی جا رہا یو پی ہی دے رہا گاڑیوں میں جو مطلب ہوتا ہے ہر چیز ہے چاہید یار میرا جتنا خیال میٹرو وغیرہ پر چاہید اتر بھی پیٹی ایم ہے میٹرو میں بھائی جا کے پیمنٹ آپ سامنے یو پی ایک پیڑ ہوگی آپ کیا بات کر رہے ہیں رکشہ میں ہے رکشہ میں ہوتا ہے اتر بھی لگا ہوئے تھا اتر بھی لگا ہوئے تھا مطلب یار بہت زیادہ اڈواز انڈیا کے اس پیٹی ایم کے معاملے میں پاکستان اس معاملے میں کتنا پچھے ہیں پاکستان تو ہے ہی نہیں پتہ ہے کہ چکر ہے اتر کوئی بھروسہ نہیں کرتا اتر بھروسہ بھی نہیں کرتا اتر تو آب ہی نہیں سکتا میرے لگوں میں جس طرح لوگوں کی ہموش ہی نہیں سکتا شورو شورو پہ بارتیوں میں تھا تھا لیکن اب آدد لا گئی ہے یعنی بہت سیادہ ہے یو پی آئی بہت زیادہ سیادہ ہے اور جلدی پیمنٹ ہو جاتی ہے مطلب یہ نہیں کہ کسی کو پیمنٹ کرنی ہے ابھی تو سننے میں آرہا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ بھی نہ ہو تو آپ یو پی ایک پیمنٹ ہو جائے گی کیونکہ یو پی آئی ورزن 2.0 آیا جس میں مطلب آپ کا وہ نیٹ بھی نہ ہو تو تاب بھی اور بٹنو آلے موبائل میں پیٹی رہے گی بٹنو آلے موبائل سے بھی بہت سے ایڈوانس سے لگے قیز آپ کو کیسا لگی ہے ویڈیو کومنی سیکشن میں بتا ہوں تو کون کون آپ میں سیکشن کرتا ہے لازمی بتا ہوں اپنا بہت سے زیادہ خیر رکھنا تو آپ پہ